السلام علیکم سامین تیرہ ربیوث ثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے سولہ اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے نئے پارلیمنٹ کی عمارت وقف بورڈ کی زمین پر بنے گئی ہے یہ دعویٰ کسی معاملی حسین نہیں بلکہ حضرت مولانا بدر الدین اجمل نے کیا ہے مولانا اجمل نے یہ دعویٰ کیا کہ نئے پارلیمنٹ کی جو عمارت ہے وہ وقف بورڈ کی عمارت پر بنے گئی ہے عصم جمعت علماء کے چیف اور آل انڈیا یونیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے لیڈر مولانا بدر الدین اجمل نے ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا بھارت میں نئے پارلیمنٹ کی عمارت وقف کی زمین پر بنی ہے وقف بل پر خفقی کا اظہار کرتے ہوئے مولانا نے کہا سبھی سیکولرزم اور غیر جانب دارانہ سیاسی جماعتوں نے اس بل کے جائزے کے بعد جے پی سی کا بائیکارٹ کیا ہے مولانا اجمل نے یہ بھی کہا کہ پانچ کروڑ لوگوں نے جے پی سی کو پیغام بھیج کر اس بل کے بائیکارٹ کرنے کے اپل کی ہے جو بتاتا ہے کہ بل کو لے کر لوگوں میں کتنی نراضگی ہے بہرحال یہ دعویٰ ہے اور اس کی جانچ ہونی ضروری ہے مولانا بدر الدین اجمل نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آسام میں وقف ارادی کا وقف زمین کا خود سروے کرائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور جے پی سی کے دعویٰ کو اور پارلیمنٹ کے دعویٰ کو چنوتی دی جا سکے